جی اب سلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل آپ کے سامنے ابھی یہ دو بلیاں ہیں بچین نظر آ رہی ہیں اور یہ پائپ کے پاس کھڑی ہیں یہ ماں ہے ابھی مجھے میرے ملازم نے بتایا جی کہ یہ بلی بڑی دیر سے یہاں کھڑی آوازیں دے رہی ہے میاؤں میاؤں کر رہی ہے تو غور سے جب ہم نے سنا تو پائپ کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کیونکہ اس بلی نے اوپر تین بچے دیئے ہوئے تھے چھت پہ تو یہ پرنالا آ رہا ہے جو بارش کا پانی یہاں سے آتا ہے تو وہ اوپر سے بچہ کہیں اس میں خود ہی انٹر ہو گیا ہے یا گر گیا ہے تو ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ جی وہ کہہ رہا ہے جی آدھے گھنٹے سے یہ بلی یہاں بے چین ہے تو میں نے آگے غور سے سنا تو بچے کی آواز آ رہی ہے یہ ابھی بھی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی نا کان لگانا پڑتا ہے تو ابھی اس کو میں نے توڑنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن یہ بہت مضبوط پائپ ہے ماں بے چین ہے اور وہ دیکھیں بیٹھی ہوئی ہے ماں ماں ہوتی ہے جی اور اس کی بے چینی میں دیکھ چکا ہوں ویڈیو بنانے سے پہلے تو میں نے سوچا چلیں ذرا اس کو ریسکیو کرتے ہیں اور آپ ساتھ رہیے گا اور دعا کریں کہ وہ سلامت نکلائے زندہ بچ جائے پائپ کو توڑنے کی میں نے کوشش کی ہے اپنے طور پر لیکن یہ بڑا مضبوط ہے لوئے کا پائپ ہے آج کل تو پلاسٹک کے ہیں تو ابھی میں نے ڈرائیور کو بھیجا ہوا ہے اور ڈرائیور لے کے آ رہا ہے میں نے کہا یار کسی کو لے کے آ وہ کٹر بٹر لے آئے تو اس کو کاٹتے ہیں تو اب یہ کٹر آلوہ آ گیا جی چلیں گے یہ اس کو اوپر سے میں نے کہا جی اوپر سے رکھ کے کاٹو کیونکہ اس کے نیچے آواز آ رہی ہے ہاں ہاں یہاں سے کاٹ دو اس کو کاٹتے ہیں جی ابھی آواز تو آ رہی تھی اب ذرا وہ ڈر کے سہم جائے گا اور اللہ کرے وہ زندہ بچے جائے اب نیچے سے اسے بہت نیچے سے کاٹتے ہیں تاکہ بیچ میں چلائیں گے تو اللہ نہ کرے کہ کہیں گرینڈر جو ہے وہ اس کو نہ لگ جائے اچھا گرینڈر چھوٹا ہے وہ بڑا گرینڈر لینے گیا ہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ہم دور جا رہے ہیں ابھی بلی آئے گی ماں پہ چہین ہے اور بچہ بھی بول رہے ہیں وہ کٹ گیا ہے ایک بڑا گرینڈر لیکھے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی سیف نکل آئے گا ابھی دعا کریں یہ بڑا گرینڈر آ گیا ہے بڑا کٹر آ گیا ہے تو اب اس سے کاڑ کے دیکھتے ہیں کافی ہیوی پائپ ہے پہلے زمانے میں اتنے اتنے مضبوط اگر وہ پلاسٹک کا ہوتا تو ہم گرم چھوٹی کر کے بھی لگاتے تو کٹ جانا تھا خیر بچے جائے اللہ کرے بس وہ خاموش ہے کیونکہ اندر گونچ کافی گئی ہوگی گرینڈر کا بڑا شہر ہے تو وہ تو سیم گیا ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے اللہ خیر کرے اللہ کرے زندہ نکل آئے اچھا جی یہ دیکھیں کتنا مضبوط پائپ ہے یہ تھوڑا سا آدھی انچ کا رہ گیا اس کا وہ بلیڈ لگ نہیں رہا تو اس کو توڑنا پڑ رہا ہے ہمیں آہ زور لگاؤ آرام سے دیکھیں آہ اس طرف سے گیا ہے ایک طرف سے بند ہے پائپ اس طرف سے بند ہے نکالو ہے ہے نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے بولے بولے دیکھیں پتہ نہیں کس حالت میں اللہ خیر کرے ہاتھ ڈالو ذرا اس میں یہ کیا ہوا گرم ہے ہاں وہ ظاہر ہے گرم اس پہ پانی ڈالو تھنڈا کرو اسے تاکہ بچہ بھی جب نکلے تو یہ نا کہ وہ پیچھے سے صحیح سلامت آئے اور آگے جل جل نہ جائے آیا سامنے یہ نکالو نکالو ماشاءاللہ اس کا مو اور وہ شاید ڈار سے نیچے چلا گیا تھا تو تھوڑی دیری ہوئے اس کا مو اس میں تھا گند میں لیکن سانس لے رہی ہے ماشاءاللہ صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے ماں کے پاس چھوڑا ہے ہم نے کہ ماں اسے صاف کر دے گی لیکن وہ ذرا ڈرہ ہوا ہے ماں اسے صاف نہیں کر رہی لیکن ماں کی بیچینی دیکھی ہے جی وہ ہو ویڈیو تو اتنی میں نے نہیں لگائی لیکن ہم نے ماں کی بیچینی دیکھی ہے ماں ماں ہی ہوتی ہے وہ چلا گیا دو بچے اس کے اوپر ہیں اب اس کو اسے پکڑ کے لاؤ اس کا نا پانی مار کے نا مو پہ صاف کر لیتے ہیں آرام سے آرام سے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ایک منٹ ٹھہرو میں کرتا ہوں یہ چھینٹے مارنے سے ہوگا نا اتر جائے ذرا پانی بلکل کوئی چوٹ نہیں لگی اسے ما شاءاللہ جو اسے اوپر نا اس کے بھائیوں کے پاس چھوڑ کے آؤ باقی دو بچے ہیں جدر ادھر چھوڑ کے آؤ آرام سے پکڑو آرام سے لے جاؤ یہ ہے جی وہ جگہ اوپر یہ جہاں سے شاید یہ نیچے اس نے مو دیا ہوگا تو گر گیا تھا اور نیچے چلا گیا تھا چلیں جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ صحیح سلامت آگیا ہے اور آپ یہ اپنے بہن بھائیوں میں جا رہا ہے چلیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ رب رکھا آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل ٹین ٹین دیکھتے رہیے آنا